کاری عبید الرحمن صاحب نے پڑھی میرے ہاتھ پہ بیعت بھی تھے ہمارے علاقے کے پنڈی میں جنرلز یاو الحق صاحب نے بہت بڑا ان کو مدد سا بنا کے دیا تھا کہ ابھی پنڈی ہی میں وہ دفع ہیں ان کا بھی بیٹا ہے وہ بھی ریلو میں پڑھتا ہے کاری اپیل ہے کاری شکیل ہے وہ پڑھتے ہیں کاری پشی محمد صاحب بات کی بات ہے لیکن کاری پشی محمد صاحب نے بھی جامعہ ذرمی بھی پڑھا کرت پڑھی یہ بہت اچھا میرے ایک بھائی ہے کاری اپیل دیان بادشاہ نام ہے وہ دبائی کے بادشاہ کا خطیب بھی امان جد بھی ہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن ہوتا ہے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ عربی پڑھ رہے ہیں یا کہ ہمارا آپ پاکستانی پڑھ رہے ہیں ہم نے ہم نے تو جو کچھ شدہ بھی ہم تو وہ ہی گاز کر رہے ہیں امام کعبہ کی طلافت ہم نے سنی ہے کاری صاحب پہ سنی ہے کاری غلام حسول صاحب پہ تھا بچمندہ سنی آرہے ہیں ہمارے ہمارے اس جنریشن کے ہیں کاری صاحب جب ہم چھوٹے تھے ناریلیو پاکستان جب آپ نے فرمایا ہے نا اونٹ کی سب سے پہلے کہا جائے اس کے بعد کاری صاحب کی طلافت آیان کرتے ہیں کاری صاحب نے کہا ہے نا کاری شریف صاحب وہ میرے بینوئی ہیں میری سکی پھوپی کی بیٹی ان کے گھر میں وہ نابینہ تھے اور غیر سییت تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فکر کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی اس شریف کاری شریف کو دے میرے والد نے کہا بھی کہ لیوئی نابینہ ہیں اور غیر سییتے آپ نے فرمایا جس بینہ نے میں نے حکم کی جائے اس سنا ممار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پھر ان کے آگے بیٹے حافظ کاری ہیں لیکن ساری دن کی انہوں نے قرآن پڑھایا ہے قرآن پڑھاتے پڑھاتے یہ فوت ہوئے ہیں یہ کاری علام رسول کے بھی استاد کو استاد القل کہا جاتا ہے تو گرت میں جمال القرآن جو کاری شریف صاحب نے بکی ہے آپ بات کر رہے تھے پیر مہر علیہ وسلم جب آپ سترہ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جروار میں گئے اور آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم یا سگی دی یا رسول اللہ پھر آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ تو اندر سے جواب آیا کہ سلام یا ولدی اے میرے بیٹے آپ پہ بھی سلام تو پھر آپ نے فرمایا کہ تھے مہر علی کہ تھے تیری صنا مشتاق اکھیان یہ اس کا کتی بہت ہے ہاں مشتاق اکھیان کہ تھے جا علیہ وسلم اور جب مرزہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں مناظرہ ہوا مناظرہ ہوا تو مرزہ جو تھا یہ پٹواری تھا مرزہ غلام احمد نہیں پہلے تھوڑی نوشری ڈالے نا وہ نیا تھا نا جو سوکر تو یہ بات چلی کیسے بات تو چلی نا انڈیا یا وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے انگیسٹ دیفنٹ کرنے کے لئے انہوں نے یہ دعویٰ کرنی کے بعد جب مناظرہ کی مقابلی کی نوئیت آئی تو مولانا لال حسین اختر صاحب سیدتہ اللہ شاہ صاحب بخاری پیر نیر حسین صاحب رحمت اللہ یہ لوگ مناظرہ میں پیش ہوئے تو گورے نے کہا کہ نہیں اچھا مناظرہ عدالت میں کہہ رہے ہیں عدالت میں بات ہوئی عدالت میں مرزے کو عدالت میں لائے گیا کہ اس نے غلط دعویٰ کیا ہاں تو مرزہ جب آیا تو مرزے کو انہوں نے کرسی دی کیونکہ یہ تو انگریزوں کا غلام تھا جی جی تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ نا یہاں تو کرسی دونوں کو دی جائیں مجھے بھی دی جائیں اللہ حافظ کہ یہ ظالم ہے میں مظلوم یہ ظالم ہے میں مظلوم کون کہہ رہے ہیں مظلوم پیر میر علی شاہ صاحب اچھا جی لیکن اگر نہیں تو دونوں کو کھڑا کیا جائیں پھر دونوں کو کھڑا کر دیا جائیں اللہ حافظ اس کے پاس اس زمانے میں ہونڈر ہوتے تھے جس سے آدمی لکھا کرتا تھا ہولڈر ہولڈر بتا رہے ہیں ہولڈر ہاں جہاں وہ ہوتے تھے ہم پنجابی میں ہونڈر کہتے ہیں ہولڈر ہولڈر وہ ہولڈر جو ہوتے تھے اس سے لکھتے تھے نے لکھا اور پھر لکھ دیا پھر کلم ڈالی کلم میں وہ جو پن سیادے کی بڑھتی تھی وہ کلم نہیں 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 ہولڈر 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 ہوتے ہوتے تھے کنجوالہ کے ہوتے تھے ہاں جی تو اس کے پاس نیا نیا پن تھا پن نیا نیا نکلا تھا تو پن اس مرزے کے پاس تھا تو مرزے نے کہا بڑی کام کی بات ہے یہ مرزا غلام آمد کی بات ہے ہی 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 تو مرزے کے پاس جب پن تھا اس پن جانشائی بھری ہو جی وہاں اس نے یہ سفید کپڑے کی ٹیپ لگائی ہوئی تھی اس زمانے میں یہ سفید کپڑے کی ٹیپ ہے یہ اسپطال کے طور پر اسپطال میں مرہم کی پٹی پہ لگائی جاتی تھی تو وہ وہاں لگائی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں نبی ہوں میرا جو پن ہے وہ دس بیس ور